مکتوبات شریف اس کی کچہری میں میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم نے اس مسئلے میں خطا کا وہ مطلب عوام کے ذہنوں میں ڈالا جو روافظ نے بتایا ہوا ہے اس کے مقدمات اور مبادیات تم نے بتائے لوگوں کو جس کا نتیجہ جا کر پھر وہ نکلتا ہے کہ لوگ ان شخصیات کو معاذ اللہ گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں مکتوبات شریف سے ایک بڑی ضروری وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں ایک پورا طریقہ ہے موجودہ صورتحال میں جو علمیہ ہوا اس ظلم کو سمجھنے کا تو جلد نمبر دو کے اندر نور الخلائق حصہ ششم چھٹا حصہ مکتوبات کا لیکن جمہور اہل سنت با دلیلے کے بار ایشان ظاہر شدہ باشر برانت کہ حقیت در جانب امیر بودا امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو وَمُخَالِفِئِ اُرْءُ ان کے مخالف وَمُخَالِفِئِ اُو رَحِ خَطَارَا پَیْمُودَا ان کے جو مخالف تھے وہ خطا کے رستے پہ چلے اور یہاں بھی جو لفظ خطا لکھا ہے ساتھ اجتحادی نہیں لکھا جو کچھ لوگوں کہا یہ کہ اجتحادی پھر بعد میں اجتحادی کیوں کہا لیکن این خطا چون خطا اجتحادی است از ملامت و تان دور است کہ یہ خطا جب اجتحادی ہے حضرت سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر کیا ہے یہ خطا جو ہے ملامت اور تان سے دور ہے وَعَذْ تَشْنِي وَتَحْقِیرْ پَاکْ وَمُبَرَّ اور یہ خطا تشنی تان و تشنی اور تحقیر سے پاک ہے یعنی خطا کرنے والے حقیر نہیں ہیں ان پر تان کرنا جائز نہیں ہے اہل سنت کی طرف سے ذکر کر کے جو میں اصل وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہتے ہیں پس اہل سنت و رافضہ یہ ہمارا ایک موضوع ہے کہ کچھ لفظ ہمارے اور روافظ کے مشترکہ ہیں مگر معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہ دھاندلی ہوتی رہی ہے پینتیس چالیس سال کہ جب تحر القادری ہے اس کا ٹولا یہ کہتے رہے کلمہ تحق قریدہ بیال باطل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطا پر تھے یا سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خطا پر تھی یہ وہ خطا بولتے رہے جو روافظ کا عقیدہ ہے حالانکہ تھی وہ خطا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اب معاشرے کو روافظ کا عقیدہ پکوایا گیا تو پھر لفظ خطا پر لوگوں کو سمجھنا آئی سیدہ کے لحاظ سے مجدد صاحب نے پہلے اس ظلم کا پردہ چاک کیا فرماتے ہیں اہل سنت و رافعبہ ہر دو تختیاء محاربان امیر میں نمائن اہل سنت اور روافظ دونوں ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جنگیں لڑنے والوں کو خطا کی طرف منصوب کرتے ہیں کون کون آل سنت بھی روافظ بھی وہ کون ہیں جن کا یہاں ذکر اجمالا نورہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں انتحان و ہر دو بحقیت جانب امیر قائلن روافظ بھی کہتے ہیں کہ حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھا اور آل سنت بھی کہتے ہیں کہ حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھا اب دیکھنا واردات کیسے ہوتی ہے لیکن دیکھو نا یہ باتیں اگر ممبروں پہ بیان کی گئی ہوتی تو کیا مجال تھی کسی کی کہ وہ آل سنت کو بہکا کے کہیں گمرا کر کے لے جاتا لفظ ایک ہے مطلب دو ہیں ایک آل سنت کا ہے دوسرا روافظ کا ہے آل سنت کا مطلب قرآن و سنت سے ماخوض ہے چودہ صدیوں میں ہے اور روافظ نے جو مطلب لیا خطا کا وہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے اور دھاندلی یہ ہے کہ کچھ سنی لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو بیان کرتے ہوئے مطلب وہ بیان کیا جو قرآن و سنت سے بغاوت والا ہے بڑی توجہ طلب بات ہے لیکن اہل سنت جب خطا کی نسبت کرتے ہیں ان دو ذاتوں کی طرف اہل سنت زیادہ از اطلاق کے لفظ خطا کہ ناشی از تاویل است درحق محاربان امیر تجویز نمی کنند کہ اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل جو شخصیات تھیں ان کے بارے میں سوائے لفظ خطا کے اور کچھ نہیں بولتے اور یہاں اجتحادی کی قید یہاں بھی ساتھ نہیں لگائی کیونکہ مرادی اجتحادی ہے سوائے لفظ خطا کے اور کوئی چیز نہیں بولتے زیادہ از اطلاق کے لفظ خطا لیکن خطا کی یہ وضاحت ہے کہ ایسے نہیں خطا ناشی از تاویل است کہ جو اجتحاد میں خطا ہوئی ہے دلائل دینے میں نتیجے میں خطا ہوئی ہے اس لفظ خطا کے علاوہ اہل سنت حضرت سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حرف کا کروڑوں حصہ بھی آگے نہیں بولتے یہ ہے اہل سنت کا خطا کا لفظ بولنا دوسرا ٹولہ یہاں انہوں نے کہا کہ تجویز نمی کنن یعنی سننی یہ جہاز نہیں سمجھتے کہ آگے کوئی اور کسی طرح کی زبان درازی کریں جس طرح ہمارے عرف میں کچھ سننی نما لوگ کرتے رہے اور کرتے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں اپنی زبان سو بالکے رکھتے ہیں سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے دیگر یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جن کے لحاظ سے دوسری طرف سے تیر اندازی کی جاتی ہے فرمایا کہ زبان نگامی داراً سنبھال کے رکھتے ہیں وَمُحَافَزَتِ حَقِ سُحْبَتِ خَيْرُ بَشْرُ مِنُوَائَنِ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبان اس لیے سوال کے رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی عظمت ہے کہ صحابی کس ذات کے ہیں اس صحبت کو سامنے رکھتے ہوئے لفظ خطا جو ناشیعنی تعویل ہے اس سے آگے اشارتاً کنایتاً بھی کچھ نہیں بولتے کیوں سرکار کی صحبت کا جو اثر ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ بے حیاء نہ بنو کہ اگر نہیں سبھالو گے تو ہی نے رسالت ہو جائے گی اس لیے ان کے بارے میں سوائے لفظ خطا کے وہ خطا بھی وہ جو اجتحادی ہے ناشیعنی تعویل ہے کیوں کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈڑو لا تتخیزوہم غردم منبادی انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا آگے دیگر احادیث بھی ذکر کیوں اس پر اور یہ بتایا کہ لفظ خطا ایک ہے مطلب اس کے دو ہیں ایک اہل سنت کا دوسرا روافظ کا اور آج علمیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مطلب وہ پکوایا گیا جو روافظ والا ہے اور اس میں کچھ سجادہ نشین ہیں کچھ گدی نشین ہیں کچھ پٹڑی سے اترے ہوئے مفکر مناظر ہیں کچھ نام نہاد بکل میں خود شیخ الاسلام ہیں اور وہ جب پکوایا ہے تو پھر آج ان لوگوں کو جن کے ذہن پائزن کیے گئے تھے کہ خطا تو یہ ہوتی ہے خطا اجتہادی کے لحاظ سے بھی ان کو اتنا ذہنوں کو زہریلہ بنا دیا گیا تھا کہ خطا کا لفظ بولنا چودہ صدیوں میں اہل سنت کا طریقہ رہا ہے مگر اس کا مطلب بھی بتایا گیا ہے تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ مطلب خطا کا یہ ہے کہ ناشی انتاویر اور اس سے آگے کچھ نہیں بولنا کہتے ہیں وَدْدْرِينَ مَسَلَى وَرَفَضَ دْرِينَ بَابْ غُلُوْ مِنُمَائَن خطا کا لفظ بولنے میں رفظی غلوب کرتے ہیں خطا جب کہتے ہیں کہتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے یا سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھی تو رفظی کیا کرتے ہیں اسی لفظ خطا میں غلوب کرتے ہیں وَمُحَارِبَانِ امیر را تکفیر میکنند اور وہ کہتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے ماذا اللہ کافر ہیں یعنی اسی خطا کو آگے کفر تک لے جاتے ہیں خطا ناشی یعنی تاویل کے لفظ سے آگے نکلتے ہیں اس حد کو پار کرتے ہیں اور یہ جتنا اس وقت تفضیلی ٹولہ ہے ان کی تقریریں سن لو یہ وہ حد کراس کر چکے ہیں جو مجدد صاحب نے حل سنت والی بتائی ہے یہ مکتوبات شریف اس کی کچہری میں میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم نے اس مسئلے میں خطا کا وہ مطلب عوام کے ذہنوں میں ڈالا جو روافظ نے بتایا ہوا ہے اس کے مقدمات اور مبادیات تم نے بتائے لوگوں کو جس کا نتیجہ جا کر پھر وہ نکلتا ہے کہ لوگ ان شخصیات کو معاذ اللہ گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں تو اہل سنت کا موقف وہ کہ خطا کا لفظ یعنی ناشی یعنی تاویل خطا اجتحادی اس پر بریک لگانا ہے تو یہ دورہ ظلم ہے ان لوگوں کا ایک تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کا حق مارا انہوں نے ان پر تجاوز کیا ان پر ظلم کیا ان کے طرف خطا کی آڑ میں تانو تشنی کو یہ لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کرتے رہے اور دوسری طرف جو اہل سنت و جماعت کا اس سلسلہ میں نظریہ تھا وہ دھندنا کر کے مقام سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مسئلے میں متنازہ بنایا کہ ان کی طرف اگر خطا سیدہ کی طرف نسبت کی گئی تو پھر یہ توہین ہوگی گستا کی ہوگی یہ کیوں ذہن بنا قوم کا کہ یہ بنایا گیا کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موقف بیان کرتے ہوئے وہاں خطا کا سنیوں والا مطلب نہیں بتایا گیا روافظ والا مطلب بتایا گیا جس کی وجہ سے ایک طرف تو ان کی شان پہ حملہ ہوا اور دوسری طرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو عقیدہ معفوضیت ہے وہاں آکے ضرب لگی اور عقیدہ ختم نبوت پہ جا کے ضرب لگی کہ جب وہ مخالف ٹولہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قول پیغمبر قرار دینے لگے مسئلہ فدق میں تو یہ کہاں تک دور حملہ ہوا ان لوگوں کی اس سٹائل سے پریچنگ سٹائل سے جس میں روافظ کا حصہ تھا کہ لفظ خطا دکھا دکھا کے کہ فلان امام نے بھی خطا لکھا فلان نے بھی خطا لکھا اس میں کوئی شک نہیں خطا لکھا کسی بھی سننی امام نے نہیں لیا یہ تھی واردات احر القادری کی اور اس کے بعد اب یہ سارا جو چینل ان کا چل رہا ہے کہ خطا کے لفظ کی آنڈ میں انہوں نے واردات کی ایک طرف وہ عظیم ہستیاں ان کا حق انہوں نے اس کو ڈیمج کیا اور دوسری طرف قوم کا ذہن عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے رفض زدہ بنایا اور آج اس کو لوگ پھر سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی شان کی کمی ہے اگر کسی کی خطا کی طرف نسبت کریں یہ اس رفض کا اثر تھا ورنہ چودہ صدیوں میں قرآن میں حدیث میں صحابہ کے اقوال میں تابین کے اقوال میں آئیمہ کے اقوال میں خطا اجتہادی کو کسی نے بھی جرم یا توہین نہیں سمجھا سب نے اس کو قابل تحسین بھی قرار دیا ہے